اسلام علیکم دوستو میں ہوں نور الحیات اور آپ دیکھ رہے ہیں نور ایلیکٹرک ورکشوف دوستو آج کا ہمارا براجیک ہے ایک بارہ وولڈ بیس ایم پیر بیٹری چارجر کو ریفیر کرنا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائے تاکہ یا نہیں ہوتی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے دوستو یہ ہمارے فاس ایک چینہ بیس ایم پیر کا چارجر ہے جو کے شارڈ ہے مطلب اس کو اگر سیریز میں لگا لیا جائے تو سیریز کا جو لائٹ ہی وہ فلان ہوتا ہے تو ہم اس کو ریفیر کریں گے سبسے پہلے اس کا فیوز چک کریں گے کیونکہ شارڈ سرکٹ کی وجہ سے وہ بھی اڑ گیا ہو ہوں گا تو سبسے پہلے اس کا فیوز لگا لے دیں موسیقی 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 یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پتلا سا وائر ہے تو فیس کیجئے گا اس کو لگانے میں دوستو اب اس کا جو سیچ ہے اس کو سیریز کے ساتھ کنیک کر لیتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا سیریز کا لائٹ ہے دوستو بات کا وہ بکل جلتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ مطلب یہ شاد ہے تو اس کو چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کے جو دو موسپیسیس کو ہکار لیتے ہیں اور اس کو چیک کر دیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں دوستو ہم نے موسپیس نکال لیتے ہیں اور اسے چیک کریں ہم اسے جو ملٹی میٹر کی ذریع سے چک کریں گے اس کا جو ملٹی میٹر کا جو نیوٹل ٹرمینل ہوتا ہے اس کو ہم درمیان والی فائنڈ میں لگا لیں گے وہ جو فاسٹیو کا ٹرمینل اس کو دونوں ٹرمینل کے ساتھ جوڑ دیں گے اگر میٹر میں کنیکٹیوٹی ہو تو مطلب یہ خراب ہے اب یہ ہمارے پاس دو نئے موسپٹس ہے آپ کے سامنے اس کو بھی چک کر لیتے ہیں میٹر پائنٹ کو درمیان میں لگا لیتے ہیں تو اس میں جو کنیکٹیوٹی وہ نہیں ہو رہی مطلب یہ ٹیک ہے اور جو اس کے اپنے دو تھے تو وہ شارٹ تھے اب کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو میٹر کا نیڈل ہے وہ عموم میں نہیں کر رہا مطلب یہ دونوں ٹھیک ہے اب اس کو سارٹٹ میں لگا لیتے ہیں موسیقی 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 دوستو اس کے بعد یہ اچھی طرح سے کام کر رہا ہوگا شورٹ سرکٹ نہیں ہوگا جو اچھی کرنی کی ویڈیوز ان کو ریکارڈ نہ کر سکے کیونکہ ہمارے پاس بیٹری آویلیبل نہیں تھی اس کے لئے ہم مازیرا رخواہیں موسیقی